شملا کانفرنس 1945 یعنی کہ شملا کانفرنس 1945 تو ہم آج دیکھیں گے کہ شملا کانفرنس کیا ہے اور کیا اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کیا نکلا اور اس کا جو ہندوستان کے اوپر جو لانگ ٹر ایفیکٹ تھا وہ کیا ہوا تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اگر اس کے بیگراؤنڈ کی بات کریں تو ہم اس کے بیگراؤنڈ میں دیکھتے ہیں کہ شملا کانفرنس جو ہے اس سے پہلے جو ہے کیونکہ شملا کانفرنس 1945 میں ہوئی اور یہ اس ٹائم پہ ہوئی جب ورلڈ وار سیکنڈ جو ہے وہ ختم ہوئی اور کس پہ ختم ہوئی الائیڈ فورسز جو تھی وہ اس کی کامیابی کے اوپر ختم ہوئی اور ہم پچھلی لیکچر میں ورلڈ وار سیکنڈ کی بھی بات کر چکے ہیں اور وہ کیسے کیسے پلانڈ ہوئی اس کے بارے میں بھی ہم ساری ڈیٹیل سے گفتگو کر چکے ہیں اب اس سے پہلے اگر شملا کانفرنس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 1942 کے اندر 1942 کے اندر جو ہے وہ کرپس مشن آیا جنگ کے دوران حمایت حاصل کرنے کے لیے لیکن وہ فیل ہو چکا جو کہ الیکٹر آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے تو اس میں وہ فیل ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا جب اسی دوران 1942 کے بعد اسی ٹائم پہ یہاں پہ کوئٹ انڈیا مومنٹ سٹارٹ ہو چکی تھی ہندوستان چھوڑ دو تحریک جس میں گاندھی جو تھے وہ سب سے مین لیڈر تھے لیکن جو ہے وائس رائے جو تھا اس ٹائم کا انہوں نے کیا کیا جی اریسٹ کر لیا گاندھی کو اور جتنے بڑے بڑے لیڈر تھے کانگرس کے ان سب کو بھی اریسٹ کر لیا اور ان کو کیا کیا ان کو جیل میں ڈال دیا اس سے کیا ہوا اور وہ تقریباً اگلے دو سے دھائی سال جیل میں رہے وہاں پہ جیل کے اندر جو ہے اب گاندھی جو ہے انہوں نے تقریباً کوئی کس دن کی بھوک ہڑتال بھی کی اور ان کی حالت بہت زیادہ خراب بھی ہوئی ایون وائس رائے نے یہاں سے سر ونگ سر چرچل جو ہے پرائم نیسٹر جو تھے اس ٹائم پہ وار کیبنٹ کے انہوں نے لکھا بھی کہ بھئی گاندھی کی حالت بہت خراب ہے تو انہوں نے پہلے تو انہوں نے کہا بھی ٹھیک اگر خراب ہے تو رہنے دیں ہم انہیں ریلیز نہیں کریں گے لیکن بعد میں پھر جو ہے وہ گاندھی کو ملیریا بھی ہو گیا تو پھر دھائی ایک سال کے بعد جو ہے نکالنا بھی پڑا لیکن یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گاندھی کو جو ہے وہ نکالا اسی لئے گیا تاکہ ہندوستان کے حالات کے اوپر جو ہے ان سے بات چیت کی جا سکے اور خاص کر کے یہ جو شملہ کانفرنس ہے اس کے اوپر بات کی جا سکے تو یہ شملہ کانفرنس جو ہے اگر اس کی بات کریں تو یہ ہندوستان کا اب کوئی مستقل حل چاہیئے تھا تو لارڈ ویول جو تھے جو اس ٹائم پر جو ہے وہ وائس رائے تھے ہندوستان کے تو وہ اس کا کوئی حل چاہتے تھے انہوں نے دو سے تین مختلف طرح کے جو سلوشنز تھے وہ بریٹش گورنمنٹ کو بتائے تھے کہ وہ اس طرح سے چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر کوئی اس طرح کا جو ہے نا انتظام لے کے آیا جائے لیکن بریٹش گورنمنٹ نے اسے اپروف نہیں کیا اس کے اور اس میں مسلمانوں اور ہندووں کو اور تمام کلاسز جتنے بھی سیکٹ ہیں ہندوستان کے اندر ان سب کے سب کو جو ہے وہ شامل کیا جائے اس کے اندر تاکہ ہندوستان جو ہے اس کے اندر جو اتنے حالات خراب ہوئے میں خاص کر کے پچھلے دو سے تین سال سے انیس سو بیالیس سے پینتالیس کے بیچ میں یہ تھوڑے سے سیٹل ڈاؤن ہو سکے اور تھوڑا پیس آ سکے ہندوستان کے اندر تو سرونگ سرچل نے جو ہے اس کو پروف کیا کہ اگر آپ کوئی ایسی کانفرنس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسا آپ کے دماغ میں ہے کہ آپ ہندوستانیوں کو ایک جگہ ان کو سیٹس وغیرہ دے کے ایڈجیسٹ کر کے وہاں پیس لا سکتے ہیں تو ہم آپ کو الاؤ کرتے ہیں تو پہلے یوکے گئے لارڈ ویول اس کے بعد جب وہ واپس آئے جولائی میں تو انہوں نے یہاں پہ آکے جی اس کے بعد یہاں پہ گفتگو شروع کی مسلم لیک کے ساتھ بھی اور کانگریس کے ساتھ بھی گفتگو کی کہ بھئی میرا جو پلان ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ ہم ایگزیکٹیف کونسل جو ہے اس کو دوبارہ سے فحال کریں اور اس میں دوبارہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کی اور کانگریس کی نمائندگی پر قرار رہی تو انہوں نے شملہ کانفرنس کا کیا کیا جی اب اگر ہم بات کریں شملہ کانفرنس کی ایجنڈے کی کہ بات کیا کرنی تھی یہ تو بیگراؤنڈ تھا تو اس ایجنڈے پہ جو انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا بھئی ایجنڈا یہ ہے جو اب بات کو سمجھنا ہے کہا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم جو ایگزیکٹیف کونسل تھی وائس رائی کی ٹھیک ہے وائس رائی کی ایگزیکٹیف کونسل یعنی جو پورے ہندوستان کا اختیار تھا جس کے پاس اور جو ہندوستان کو رن کر رہی تھی اس کے ممبرز کی تعداد بڑھائیں گے اور اس میں مسلم لیگ اور کانگریس کو ایکل ریپریزنٹیشن دیں گے جو کے بعد میں ایون چینج ہو گیا کہ چھے مسلم لیگ کے ممبرز کانگریس کے کر دیئے گئے اور پانچ مسلم لیگ کے کر دیئے گئے اور تین جو ممبرز تھے وہ مائنورٹیز کے یا اقلیتوں کے کر دیئے گئے حالانکہ سٹارٹ میں کہا تھا ایکل ریپریزنٹیشن ہوگی ویسے ہی کہا کہ وہ جو ہے ان کو بلایا جائے گا اور وہ اپنی مرضی سے جو ہے اپنے نمائندے تیہ کریں گے اور ان کو سارے کا سارا اختیار بھی دیا جائے گا ایون اگر یہ کامیاب ہوئی تو یہی کام پروینچل لیول کے اوپر بھی کیا جائے گا اور صرف جو ہے ایک وائس رائے اور ایک جو آرمی چیف ہے جو آرم فورسز کا چیف ہوگا وہ بریٹیشرز ہوگا باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے انڈیا سے وہ ممبرز لیے جائیں گے تو یہ ایک سیجیشنز تھی کچھ تو اس کے اوپر جو ہے کانفرس بلائی گئی اور پچیس جولائی جو ہے پچیس جولائی نائنٹین فورٹی فائیو کو یہ کانفرس بلائی گئی اور بلائی گئی شملہ کے مقام پہ پچیس سوری پچیس جون انیس سو پینٹالیس کو تو جون کے مہینے میں شملہ میں کیونکہ گرمی ہے تو گرمی کے ٹائم پہ جو کیبنٹ تھی وہ شفٹ ہو جاتی تھی شملہ میں تو جب وہاں پہ کیبنٹ کو بلائی گیا ٹھیک ہے اور ان سے بات کی گئی تقریباً کوئی اکیس بڑے بڑے لیڈرز جو تھے وہ بلائی گئے تھے اس کانفرنس کے اندر تو وہاں پہ پروپوزلز رکھے گئے تو کانگریس جو ہے وہ چاہ رہی تھی کہ بھئی جو چھے نمائندے ہیں کانگریس کے وہ تو ٹھیک ہے وہ نامزد کرے ٹھیک ہے لیکن جو پانچ نمائندے مسلمانوں کے ہوں گے ان میں سے چار مسلم لیگ کے ہوں ایک جو ہے غیر مسلم لیگی ہو اور یہ بات انہوں نے جو ہے وہ وائس رائے کو کہی تو وائس رائے نے قائد عظم سے یہی بات کی کہ بھئی آپ کے چار نمائندے جو ہیں وہ تو مسلم لیگ کے ہوں گے لیکن جو ایک نمائندہ ہوگا مسلمانوں کا وہ غیر مسلم لیگی مسلمان ہوگا اور اس بات پہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے خضرحیات دوانہ صاحب وہ بھی مسلمانوں کی پارٹی کے تھے یونیس پارٹی کے جن کے اپنی پنجاب کے اندر ایک بڑی پارٹی تھی تو انہوں نے بھی اپنی ایک سیڈ کے لیے جو ہے وہ کانگریس کا ساتھ دیا لیکن قائد عظم اس بات کو نہیں مانے اس پہ بہت زیادہ کنورسیشنز ہوتی رہیں وائس رائے لارڈ ویول نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ان کو اگری کیا جا سکے کہ آپ چار سیڈ سے رکھیں اور ایک جو سیڈ ہے وہ نون مسلم ہو لیکن قائد عظم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ان کا اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان کے اندر اگر مسلمانوں کی کوئی واحد نمائندہ جماعت ہے تو وہ مسلم لیگ ہے تو میں یہ کیسے accept کرلوں کہ ایک جو مسلمان ہو وہ مسلم لیگ سے ہٹ کے ہو اس کا مطلب ہی accept کرنے کی بات یہی ہے یا یہ یہی ماننا ہے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت نہیں تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ ہی واحد نمائندہ جماعت ہے اس لیے یہ acceptable نہیں پانچوں کی پانچوں جو سیڈز ہیں وہ مسلم لیگ ہی جو ہے وہ انعنونس کرے گی عدر وائز ہم اس کو جو ہے وہ نہیں مانتے تو یہی بات جب کانگریس کو بتائے گی تو کانگریس نے بھی کہا نہیں بھئی مسلم لیگ جو ہے وہ واحد نمائندہ جماعت مسلمانوں کی نہیں کیونکہ مسلمان لیڈرز جو ہیں خاص کر کے بھول کلام آزاد جیسے وہ جو ہیں وہ تو موجود ہیں کانگریس کے اندر اور ویسے اور بھی بہت سی پارٹیز ہیں تو مسلم لیگ کا یہ دعویٰ جو ہے یہ غلط ہے اس طرح سے قائد عظم کی سٹینس کی وجہ سے کہ وہ ایک سیٹ کے اوپر اڑے رہے وہ نہیں مانے اور اس طرح سے وائس رائے نے خود ہی جو ہے لارڈ ویول نے وہ اعلان کر دیا کہ بھئی جو شیملہ کانفرنس ہے وہ فیل ہو گئی اور وہ اپنے گولز کو اچیو نہیں کر سکی یا وہ جو ڈیزائرز گول تھے وہ اچیو نہیں ہوئے شیملہ کانفرنس کے طرح اور صرف اس کے پیچھے جو سٹینڈ تھا وہ قائد عظم کا تھا پھر اس کو ایک پر سمجھتے ہیں اس سے آگے لے کے چلتے ہیں اب جب یہ کانفرنس ہو گئی شیملہ کانفرنس اور یہ فیل ہو گئی تو اب کیا ایک ہی آئیڈیا بچا تھا اور وہ آئیڈیا کیا تھا کہ بھئی اب جو ہے کیسے پتا چلایا جائے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے یا کانگریس ٹھیک کہہ رہی ہے اور وہیں پہ یوکے کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں اور وہاں پہ لیبر پارٹی جو ہے وہ پاور میں آتی ہے تو لیبر پارٹی جب پاور میں آتی ہے تو جو ان کے پرائم نیسٹر ہوتے ہیں میجر ریٹیلیز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی وائس رائے کو نئے آرڈرز ایشو کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہ الیکشنز کروائیں یہ کونسل کا جو سسٹم ہے ایکزیکٹی کونسل کا اس کو چھوڑ دیں تو لارڈ ویبل بھی یہی چاہ رہی تھے کہ بھئی اب اگر ہمیں پتا کرنا ہے کہ کون سی پارٹی کی کتنی ریپریزنٹیشن ہے تو اس کا ایک ہی سیمپل سلویشن ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ کال کر دیے جائیں تو اس طرح سے شملا کونفرنس فیل ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشنز کال کر دیے گئے جو ہم نیکس لیکشنز میں دیکھیں گے کہ وہ ان کا الیکشنز کا جو ہے وہ کیا ریزر